بھارتی سماج میں گورا بچہ پانے کے لئے کئی پرکار کے چیزوں کی استعمال کرتی ہیں میلائیں یہ رہنے کے لئے ایک میت ہے یہ میت بھارت میں بہت ہی پرچلانا ہے اس سے بچے کا رنگورا تو نیردھاریت نہیں ہوتا لیکن اس سے آپ کی صحت بہت اچھا رہتا ہے اصلیت میں بچے کیسے گورا پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے چلے بات کرتے ہیں میت کے بارے میں نمبر فسٹا ہے رضو اللہ دوسرا ہے انگور کا رس تیسرا ہے بادام چوتھا ہے ناریل پانی پانچوہ ہے مہلاؤں کے سامنے سندر بچے کا تزویر رکھنا چھٹوہ ہے دودھ میں کسر ملا کر پینا ساتوہ ہے ٹاماتر کھانا آٹوہ ہے سنترہ کھانا نوہ ہے ویری کھانا دسوہ ہے ناریل کھانا ان سب کو کھا کر مہلائیں سوستہ و تندرس طرح سکتے ہیں پریگنسی کے دوران لیکن آپ اپنے من میں یا نا سوچی کیسے کھانے سے بچے کا رنگورہ ہوتا ہے بچے کا رنگورہ کیوں ہوتا ہے بچے کا رنگورہ میلانین کیمیکل کی کم ہونے سے ہوتا ہے جس کے سریر میں میلانین کیمیکل کم ہوتا ہے اس کا بچہ گورہ ہوتا ہے اور جس کے کیمیکل جیدہ ہوتا ہے تو اس کے بچے کالا اور ڈار کا ہلکا سا ڈار کا ہوتا ہے اس کا بچہ کالا جینس کے دوران بھی ہوتا ہے ماتا پیتہ کے جینس پر جیسے کی ماتا پیتا کا رنگ جیسا ہے ویسی بچے کا بھی رنگ ہوتا ہے اسی لئے آپ ان میت کو نہ اپنے دھار نہ بنائیں وہ اپنے من میں نہ رکھیں کہ اسے کھانے سے آپ کا بچہ گھورا پیدا ہو سکتا ہے اسے آپ اپنے پریگنسی دوران کھا سکتے ہیں اسے آپ صحت مند اور اچھا یہ پروٹین نیخت چیزیں ہیں کھانے سے سودھانی نہ بڑھتے ہیں اسے آپ کھا سکتے ہیں کھانے کے لئے پھر کھا بچہ آپ کے کلر پر ہی ندھ بہارت کرتا ہے ماتا پیتا آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سیکسان میں ہواس سے لکھیں تھائنس فر واشنگ میو ویڈیو